پورا سماج ہے، تھوٹھو کر رہا ہے، سارے نشتدار ہیں، بائیکار کر رہے ہیں، ہم کسے کسے بغاوت کرنے جائیں دس بہانیں ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں مان لینا ہے دینا ہوتا تو شاید ہم کچھ سوچتے ہیں ان سب کا افیاد پولے کر کے ہم اس کو چینج دنگ کر با رہے ہیں ہمارے اندر وہ ہمت اور حوصلہ کیا تھا کہ سنت نموی کو سنت نموی کے راستے سے تکے جائے تاکہ وہ بنیاد ہی نہ رہے نہ رہے بانس، نہ بھلے بانسری اور وراثت کو ختم کرنے کے پیچھے جو اہم ترین اسباب ہیں ان اسباب کو ہم خود ہی ختم کر دیں میرے بھائیوں اور دوستوں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر وہ حوصلہ اور حمد لائیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں اس سنت کے اندر تاکہ ایک فریضہ اس راستے سے قوت با سکے اور ہمارے درمیان وجود میں آ سکے اسی طریقے سے اس عادی مشان فریضے کے راستے کی بڑی رکاوٹوں میں سے ایک اور بھی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے ایک بڑی رکاوٹ ہے خاندانی نظام خاندانی نظام خاندانی نظام سے کیا مراد ہے خاندانی نظام یہ ہے کہ جب تک گھر کا بڑا پوڑا موجود ہو ملکیت نام کی چیز مال اور دولت کے حوالے سے اگر ہو سکتی ہے تو اس بڑے اور بڑے کے نام سے ہی ہو سکتی ہے اور اس کو قوی اور مضبوط بنانے کیلئے اس موقف کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سہارہ بھی لیے جانتا ہے چنانچہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تم اور تمہاری مال اور دولت کس کی ہے بولیے تمہارے باپ کی ہے تم اور تمہاری مال اور دولت یہ مکمل تمہارے باپ کی ہے یعنی جب تک باپ آیات سے ہے بیٹی کی کوئی ملکیت ہے کی نہیں ہے بولیے ہے دونوں ملکیت ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں باپ کی زندگی میں بیٹی کی ملکیت ہو سکتی ہے بتائیے ہے ملکیت اگر آپ کی زبان بند رہی تو کیسے پتہ چلے گا کہ سماج کے اندر کیا کچھ چیزیں چل رہی ہیں سماج کے لوگ یوں تو بتائیں گے کہ ہمارے یہاں کیا مفہوم ہے کیا ملکیت ہم مانتے ہیں سماج کی اعتبار سے بیٹی کی ملکیت یا نہیں مانتے ہیں بولیے حمد اور وصلہ نہیں نہیں مانتے ہیں کچھ لوگ امت اور حوصلہ لے کر کے بول لے ہیں نہیں سماج میں یہی کچھ چلا ہے تقریبا ممکن ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے کچھ سیکھنے کا حوصلہ اور جذبہ دیا ہو انہوں نے کچھ چینک کرنے کی پوشش کی ہو لیکن انہوں نے ممکن ہی تو ہوا جو کچھ دیکھا گیا وہ یہی ہے کہ ملکیت اگر ہے تو گھر کا جو بڑا ہے اس کی ملکیت آپ زمین خرید رہے ہیں ماشاءاللہ کمارہ ہیں تو کس کے نام سے ہوگی بولیے گھر کا جو بڑے ہیں والد ہیں اگر دادا ہے تو ان کے نام سے جو بھی گھر کے بڑے ہیں ان کے نام سے دکان آپ نے بنا لی کس کے نام سے ہوگا انہی کے نام سے اور دوسرے بیٹے نے جو کیا وہ کس کے نام سے وہ بھی انہی کے نام سے اسی طریقے سے ہمارا سماج ملکیت گھر کے صرف یہ ایک شخص کے نام سے کرنے کا عادی ہے اس میں کیا ہوتا ہے ملکیت کا خون ہوتا ہے پتہ نہیں چل پاتا حقوق کس کے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں کچھ میں نہیں مدھا چلتا گویا ہی اسی سماج سے ہم لوگ بھی نکلے اور یہی تصور ہم لوگوں کے ذہن میں بھی کہ اگر دھر کے بڑے پورے موجود ہوں تو ملکیت سے ہون کے نام سے باقی کسی اور کے نام سے نہیں اور یہ حدیث خاص طور سے لوگ جھٹ سے جوڑ دیتے ہیں انتہو مانو گئی ابھی تم اور تمہارے مار تمہارے باپ کا ہے تو جب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا تو ہمیں کیا اتراز ہے یہ فیصلہ کس کا ہے کچھ بھی نہیں بول لے کا حید کر رکھا آپ نے یہ فیصلہ کس کا ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے اگر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے تو ہمیں اتراز ہو سکتا ہے نہیں لیکن اس کا وہ معنی نہیں ہے جو ہام تو آپ پر بتانے کی کوشش کی جاتی ہے یہاں ملکیت کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں فائدہ اٹھانے کی اجازت کی بات ہو رہی ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں لام انتبار لنبی کا لام تملیق نہیں بلکہ لام انتبار ہے یعنی ملکیت بنانے کی بات نہیں کہی جا رہی ہے بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ماں اور باپ کو فائدہ اٹھانے کی شریعت نے اجازت دے لی ہے کہ اولاد کے مال سے وہ جب اور جتنا چاہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں ماں باپ کے علاوہ کسی اور کوئی اجازت نہیں ہے یہ اس کے اندر کہا گیا ہے اور اس کی دلیل سور نساء کی ابتدائی جو آیات انہی میں جہاں میراز کی تقسیم کی بات کہی نہیں ہے اسی کے اندر پیارے نکتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا یوسیکم اللہ فی اولادی کو لذہ کری ہاں لذہ کری اللہ رب العالمین تمہیں وسیعت کرتا ہے کس بات کا تمہارے اولاد کے مال کے اندر اللہ رب العالمین کی وسیعت کس کے بارے میں ہے اولاد کے بولیے اولاد کے مال کے بارے میں جب اولاد کی ملکیت ہی نہیں تو اولاد کے مال کے بارے میں وسیعت کیسی اور پھر آگے یہ بھی کہا گیا کہ ماں کو اور باپ کو ایک بٹا چھوٹ لے گا اسی آیت کے آگے میں اللہ رب العالمین نے حصہ تقسیم کرتے ہوئے کہا بیٹے کی مال کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بٹا چھے ماں کو ایک بٹا چھے کس کو باب کو دیا ہوا تو جو پورے کے مالک تھے تو پورے کے مالک ہونے کو ایک بٹا چھے کیسے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ملکیت اولاد کے یہ ثابت کی ہے جو مال کو آدم سے وجود بخشے وہ مالک ہے مال کا مالک کون جو اس کو آدم سے وجود بخشی وہ مالک ہے جو محنت کر رہا ہے اور اسے کاروبار کے ذریعے سے نوکری کے ذریعے سے کسی اور راستے سے اگر انہوں اس مال کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب بننا ہے وہ مالک ہے وہ جو بھی ہو کسے باشا جیسا بھی ہو وہ مالک ہو گیا اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو بھی مالک بنایا جو بھی بولنا بھی نہیں جانتے جب کو بولنا بھی ابھی نہیں آتا بلکہ وہ حمل جو ابھی وجود میں بھی نہیں آیا تقسیمِ میراز کے اندر اگر اس کے انتظار کی بات کہیں گئی کہ انتظار کیا جائے کہ بچہ حیات سے پہلا ہوتا ہے یا موت کے ساتھ اگر زندگی پیدا ہونے کے وقت اس کی ایک لمحے کیلئے بھی ثابت ہو جائے ایک لمحے کیلئے بھی کیچیخ آئی ہے پتہ چلا ہے کیوں زندہ تھا پیدا ہوتے وقت تو بیراز میں اس کا بھی حصہ ہوتا ہے اور آسد کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا بھی حصہ دکھا ہے میرے بھائیوں دوستو یہ ملکیت بہت بنیادی چیز ہے لیکن ہمارے خاندانی انتظام نے اس ملکیت کا خموم کیا ہے اس ملکیت کو خط کرنے کے لیے خاندانی جو سلسلہ ہے جو سشٹم ہے پورے ہندوستان کے اندر رمومی طور پر اس سشٹم نے اس کا سلسلہ پورے طور پر تباہ و برباد کر دیا چنانچہ ہوتا یہی ہے کہ کسی کی ملکیت واضح نہیں ہو پہ دی بیٹک ملکیت کیا ہے واضح نہیں باہ کی ملکیت کیا ہے واضح نہیں بیوی کی ملکیت کیا ہے واضح نہیں بیٹی کی ملکیت کیا ہے واضح نہیں بہن کی ملکیت کیا ہے واضح نہیں کسی کی ملکیت کچھ بھی واضح نہیں کیا یہ واضح ہے کیا ہم واضح کر کے رکھتے ہیں گھر کے اندر کونسہ مسئلہ ہے اگر شوہر وہ بیوی اپنی ملکیت کا جو کی اس کا اپنا ذاتی حق ہے اگر اس کا کوئی حصہ شوہر کو نہ بتائے تو شوہر نہ راز ہو جاتا ہے کہ میں اتنی مسیمتوں کے اندر کے افتار تھا اتنا پریشان ہاتھ تھا تم نے سب کچھ دیکھا اور معاق چھپا کر پی رکھا زیور چھپا کر پی رکھا فلاں اور فلاں چیزیں تم نے چھپا کر پی رکھی کب تمہارے کام آسکتی ہو تمہاری خیر آ نہیں اور اس کے بعد دوہوں کے دنبیان ہنبر کی تحفیت جاری ہو جاتی ہے حالانکہ یہ اس کا واضح نہیں ہے وہ اپنے مارک کی مکمل طور پر مالکہ ہے جہاں چاہے وہاں خرچ کرے کوئی زور زبردستی کسی کی ملکیت پر کسی شخص پر نہیں ہوتا یہی تو وجہ تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی بیوی نبی امرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باس تشریف لاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس جو مال ہے میں اس کی زکاة یا اس کا صدقہ نکالنا چاہتی ہوں میرے شوہر عبداللہ بن مسلوب وہ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر اگر دیا جائے خرچ کیا جائے وہ مسرک ہیں آپ کی کیا رائے ہیں کیا کہا نبی امرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی امرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فتوہ دیا بہت مشہور ہوا گیا نبی امرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتوہ دیا کہ ایسا نہیں کیسے جائز ہے بلکہ دو بھرے حجر کی مسئل ہوگی ایک تو اس لیے کہ آپ نے اپنی زکاة یا اپنا صدقہ آپ نے دیا اور اسے نکالا اس کو ادا کیا اور دوسرے یہ کی رشتے داری کو آپ نے جو قریب ترین رشتے داری تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اپنے شوہر کے ساتھ توہر حجر کیا آپ اسے ہوئے بیوی مالدہ اور شوہر غریب یہ تصور اسلامی دے سکتا ہے مسلمان نہیں یہ تصور کون دیتا ہے اسلام دے رہا ہے آج کے مسلمان اس طرح کے واقعات کو سن کر دیکھ کر حیرت صدا ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر پوزیشن کیسی بن جاتی ہے اور گھر کے افراد اپنی اقلق ملکیت بنانے کے بنانے کے پوزیشن میں ہیں میرے بھائیوں اور دوستو یہ ایک وجہ ہے یہ ایک تصور ہے ہمارے سماج کے اندر ہمارے سماج نے اس تصور کے ذریعے سے وراست دخون کیا ہے وراست کب تقسیم ہو سکتی ہے کہ پہلے آپ اس کو مالک بنائیں گے جب آپ یہ ثابت کریں گے کہ بھلا کو یہ چیز ملی ہوئی ہے اور اس کی ملکیت ملکیت اس کی اجازت کے نغیر اسے صرف اجازت ہی نہیں پتیب خاطر دل کی رضا مندی کے ساتھ رضا مندی کے بغیر اس کو کہیں خرچ بھی نہیں کیا جا سکتا اگر یہ چیز آپ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے جسے آپ کیا کہتے ہیں تقسیم میراث یہ بنیاد پہلے میں فرام کرنی ہوں گی ہمیں ساری ملکیتوں کو واضح کرنا ہوگا اگر آج ہم نے اس میں سستی اور کہہری بڑھتی اور ملکیتوں کو یوں ہی کمن کرتے چلے گئے اور گھر بنانے کے سامنے گھر اجڑنے نہ پائے گھر تباہ نہ ہونے پائے اور لوگوں کے حقوق کو یوں ہی تباہ اوبرباد کرتے رہے یاد رکھئے میراث اس کے بعد کا نمبر ہے یہ پہلے حقوق اسی طریقے سے میراث کی تباہی اور بربادی جو ہمارے اس سماج کے اندر آئی ہوئی ہے اور لوگ اس سے سرفے نظر کی ہوئی ہیں اس کے پیچھے اہم ترین اسباب میں سے ایک سبب اور بھی ہے وہ کیا ہے جس کی بنیاد پر لوگوں نے مان اور دولت کو ہدھیانے کی کوشش کی ہے اور میراث نامی چیز کو ختم کر دیا ہے کیا چیز ہو سکتی ہے وہ چیز ہے میراث کے مسائل کو نہ سیمینا نہ سمجھنا اس کے تعلق سے احتمام نہ کرنا اور سماج کے افراد کو پورے طور پر اس کی طرف توجہ نہ دینا ایک فریضہ ہے نماز کے لیے آپ بزان دیتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں اس موضوع سے متعلق لوگوں کو اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں یقینا نماز ایک فریضہ ہے اور اس کی اہمیت لوگوں کو واضح کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں ایسے ہی ایک فریضہ وراست بھی ہے وراست کے فریضے کو جاری کرنے کے لیے ہمیں زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی آگے بڑھ کر کے اس کام کو انجام دینے کی بھرپور کوششیں کرنی ہیں نہ تو زبان کو خاموش رکھنی ہے اور نہ ہی عملی میدان کا اگر موقع آئے نہ ہی اس موقع کے اس موقع سے ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہوگی بلکہ آگے بڑھ کر کے عملی نمونہ لوگوں کے درمیان پیش کر کے ہمت اور حوصلہ لوگوں کو فرام کرنا ہوگا میرے بھائیوں اور دوستو یہ چند اہم اسباب ہیں جس کی وجہ سے سماج کے اندر تقسیم مرات کا معاملہ نہیں آباتا ہے حالانکہ یہ وہ اہم تری فریضہ ہے جیسا کی میں نے اشارہ دیا کہ جیسے اللہ نے خود سے اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کے نام سے ان کے جو حصے بن رہے ہیں اس کو واضح کیا ہے سرسری طور پر قرآن مجید نے جن اہم تریر حصوں کا تذکرہ کیا ہے اگر آپ اس کا جارزہ لیں گے تو وہ کل کتنی حصے بنتے ہیں قرآن مجید نے جن حصوں کا نام لیا اگر ان حصوں کو آپ شمار کرنا چاہیں تو وہ کل چھے حصے بنتے ہیں چھے حصے ہیں جو اللہ قرآن مجید نے چھے حصے زندگی ہے اور وہ ہے نش روبر سلوس سلوسان سلوس اور خم نش یعنی آتھا روبر یعنی ایک چودھائی اور سلوس یعنی ایک تیہائی سلوسان یعنی دو بٹا تھی اور خم یعنی ایک بٹا آٹھ یہ حصے کسے نے متعین کیا ہیں اللہ رب العالمین نے سورہ نسا کی متعدد آیات کے اندر اس کا تذکرہ خود اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ یہ حصے ہیں اور ان حصوں کو مختلف لوگوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے آدھے کے مستعیم کون ہوں گے ایک چودھائی کے مستعیم کون ہے ایک تھیہائی کے مستعیم کون ہے ایک بٹا چھے کے مستعیم کون ہے ایک بٹا آٹھ کے مستعیم کون ہے دو بٹے تین کے مستعیم کون ہے اللہ رب العالمین نے ان کا نام لیا ہے کہ جن لوگوں کا نام ذکر کر دیا گیا ہے ان لوگوں کو یہ سارے حصے ملنے اور ایک اہم ترین ذابطہ تقسیم میراز کی حوالے سے جو کتاب و سنت کی حصوص کو سامنے رکھ کر کے ذکر کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ کچھ رشتے ایسے ہیں جو کسی بھی ہاتھ میں ساخت نہیں ہو سکتے ان کا حصہ ملنا ہی ملنا ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگوں کو جن کا حصہ متعید کیا گیا ہے سارے لوگوں کو ملے گا لیکن کچھ اصول اور ذوابی شریعت میں ذکر کی ہیں ان اصولیں کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو کچھ رشتے ایسے ہیں کہ ان کا حصہ کسی بھی ہاتھ میں ساخت نہیں ہوگا ان کو ضرور ملنا ہے اور وہ کون لوگ ہیں اگر آپ بھور کرے گے تو وہ تین ٹیسل کے لوگ آپ کو نظر آئیں نمبر ایک فرور نمبر دو اصول نمبر تین زوجان اصول فرور اور زوجان اصول سے مراد کیا ہے اصول سے مراد والد ہیں جب اور فرور سے مراد شاخ ہیں یعنی اولاد اور زوجان سے مراد میاں بیوی یہ تین رشتے ایسے ہیں جو کسی بھی ہاتھ میں سابط نہیں ہوتے ان کا جو حصہ اللہ نے متعین کیا ہے بیوی کا حصہ متعین کیا اللہ اکل آدمی نے کتنا ایک بٹا چار یا ایک بٹا آٹھ اگر اولاد ہیں تو ایک بٹا آٹھ اور نہیں ہے تو ایک بٹا چار اور شوہر ایک بٹا دو یا ایک بٹا چار اولاد ہیں تو ایک بٹا چار نہیں تو ایک بٹا تو بیوی کے مال کے اندر اور یہی حال وہ اللہ کا ہے اور اولاد جو کچھ حصے متعین کیے جائیں لوگوں کو آتا کیے جائیں ان سب کو دے دی جانے کے بعد ماں بکی جو حصہ ہوتا ہے وہ اولاد کا ہوتا ہے اگر اولاد لڑکی ہے تو اس کا حصہ الگ ہے لڑکے ہیں تو ان کے حصے الگ ہیں تفصیلات کا یہ وقت نہیں ہے کہ وہ کچھ تفصیلات آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں کہ جن تفصیلات کی روشنی میں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا جسے ہم عرض کر سکیں یاد کر سکیں ذہن نشید کر سکیں لیکن یاد دہانی کے طور پر کہ اللہ رب العالمین نے کس قدر احتمام کیا ہے ایک ایک کا حصہ کیا کچھ بن سکتا ہے رب زوجلاللے سے دیکھیا ہے دیکھئے کتنے لوگوں کا نام لے کر اللہ رب العالمین نے ان کے حصے بنائے والدین کا نام لیا بچوں کا نام لیا لڑکی ہو یا لڑکا ہو بھائی وہینوں کا نام لیا اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے زوجین کا نام لیا میاں بیوی کا نام لے کر کے ہر ایک یہ حصے اللہ رب العالمین نے ذکر برمائے تاکیز کا احتمام مسلمان کر سکتا ہے اور میرے بھائیوں اور دوستوں ساہے آٹھ بجے کا وقت تھا اور باتیں کچھ ایسی ہی نہیں جو اس موضوع کے حوالے سے ساری چیزیں نہیں آسکیں اور نہ ہی ایک درس کے اندر یہ ممکن ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ظلم کیا سکیں لیکن دو اہم باتیں ممکن ہیں تین چار منٹ کے اندر دو اہم باتیں میں ذکر کر کے اور پھر اپنی بات کو سمیٹھنے کی کوشش کروں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان سارے حصوں کو ان سارے حصوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کرنے کے بعد دو آیتیں یا دو کیسے کی باتیں اس کی آخیر میں ذکر کی اس پر ہم غور کر لیں چنانچہ فرمایا تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی سرحدیں یہ اللہ کی حد رب نے حد مندی کر دی ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا حد کو چلنا ہے حد آپ کو بھی متعید کر دی ہے تلکہ حدود اللہ یہ اللہ رب العالمین کے متعید حدود ہے وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فرما بردائی کرے گا اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو نافذ کرے گا يُدْخِلْهُ جَنَّاتِ تَجْدِهِ اللہ اپنی جنتوں کے اندر اس شخص کو داعت کرے گا کیا ہمیں اطلب نہیں آتی کہ اللہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ اپنی جنتوں کے اندر داخل کرے یقینا ہم سب کی طرف ہم سب کی چاہت ہیں ہمیں ایک بھرپور عصر کے ساتھ جہاں سے اٹھنا چاہئے کہ اب تک جو بھی کوتائیاں اور کمیاں ہوئی ہیں آئندہ کی زندگی کے اندر ایسی کوتائیوں کی کوئی جگہ نہیں ہوگی انشاءاللہ یدخل ہو جنہ کی تجری اللہ اپنی جنتوں کے اندر ایسی شخص کو داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی خالدی نفیحہ ہمیشہ ہمیں سب میں رہیں گے وَذَارِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہی بڑی کامیابی ہے یہ بڑی کامیابی والوں کی پہچان ہے کہ اللہ اس کی رسول کی اداعت کرتے ہوئے سارے لوگوں کی حقوق آنکھ بند کر کے دیتے من دیکھنے میں فقیر اور قلاش ہو جاؤں گا شیطان ہمارے کام میں وسوسے لالے گا اور موکے گا اور ہمیں پیشے کرنے کی کوشش کرے گا کوئی دھیان نہ دیں آنکھ بند کر کے اللہ رب العربی کی حقوق کو دیئے ہوئے حقوق کو ہم پورے توپر ادا کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد والی آیت میں فرمایا یہ تیرہ نمبر کی آیت ہے چودہ نمبر میں فرمایا وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولًا اور جو اللہ کی اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا نافرمانی کا مطلب آپ سناتے رہیے آپ کچھ نہیں کریں گے اب تک ایسے چلتا آ رہا تھا ایسے چلتے رہیں گے یہ ٹھٹھائیے اس طرح کی ٹھٹھائیے اللہ کو قطان مسلم نہیں ہے وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولًا اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا آگے فرمایا وَيَدْعَدْتَ حُدُودًا اور جو حدیں اللہ نے بنائی تھی اسے پاہ کر جانا ہے یہ سرکشی سننے کے بعد جاننے کے بعد سواجنے کے بعد پھر بھی غوش کے نافرمانی یہ سرکشی ہے اللہ کی نگاہ میں يُدْخِلْهُ نَارًا اللہ اس شخص کو جانم میں داخل کرے گا اللہ ہماری افاظت ہماری خالدن فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وَلَهُ عَذَابٌ مُحِيمٌ اور رسوہ کرنے والی عذاب ایسے لوگوں کے لئے اللہ حرم العالمین نے رکھی ہے سخت وعید ہے میرے بھائیو اور دوستو ضرورت ہے کہ ہم اس طرح بھرپور دھیان اور دوجہ دیں یہ ایک بات تھی دوسری اور آخری بات جو کہیں گے تھے مجھے اپنی بات کو خطو کرنی ہے صرف مان لینے کی ایک طرح نہیں ہونی چاہیے آدمی مر گیا کیا ہمارے لئے جھوڑا ہے صرف اسی کی طرح نہیں ہمیں ہونی چاہیے ہماری طرح بھی اور ہونی چاہیے کہ ہم اس کے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں یا وہ محتاج ہو چکا ہے وہ تلاش ہو چکا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ کی نہیں رہتا کیا اس کا حال ہوگا مرنے کے بعد ہم اس کے حال کو ذرا سوچیں اور اس کے لئے کچھ کرنے کی سوچیں دعائیں کم از کم اتنا تو ضرور ہو دعائیں کریں دنیا سے جا چکا ہے لیکن ہماری مجلسیں اس کی غیبت چول خوری میں اور نہ معلوم کیا کیا آلائیں بلائیں ہیں مر جانے کے بعد بھی ہم نے اس کا پیچھ نہیں چھوڑا لا تصوک اللہ مانت پیارنیوی شاہد صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیر کیا مردوں کو برا بھانا کہو فَإِنْهُمْ أَفْدُوْ إِلَا بَا قَتَّمُوْ وہ تو وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں انہوں نے اپنے آمان کو بھیجا ہوا ہے تم اپنے آمان کو خرم کرو ہمیں اپنے اُن بھائیوں کے تعلق سے جو دنیا سے کہے ہیں اہلِ ایمان کے روش پر چلتے ہوئے وہ کہنا چاہیے جو سور حشر میں اللہ رب العالمین نے نصیر آیا ہے وَالَّذِينَ جَاوُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا وَفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا لَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَغُوفُ الرَّحِيمُ یہ جذبہ ہمارے دلوں میں آنا چاہیے اے اللہ ہمارے دلوں کی اندر کسی بھی طرح کا کوئی بھائی کوئی اختلاف کوئی دشمنی باقی نہ اور ان آدمی کو بخش نہیں ان کی محفرت فرما دے ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے یہ جذبہ ہماری نگاہوں کے اندر ہمیں سارے بھائیوں کے تعلق سے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارا دل ساتھ ستنا ہے مال بھی باق ہو دل بھی باق ہو رب زوجلہ اس بندے کو قبول کر لیتا ہے کیا کرنا چاہیے صحابہ کرام نے کچھ نمونے چھوئے ہیں ایک آج نمونہ میں آپ کے سامنے ذریع کر رہا ہوں عبداللہ ابن موریدہ عبداللہ ابن موریدہ اپنے بار موریدہ رضی اللہ عنہوں سے ایک واقعہ انقل کرتے ہیں کہ ہم نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باس بیٹھے ہوئی تھے آپ کے باس ایک عورت آئی اس واقعے کو ذرا باو سے سنو ایک عورت آئی اس نے کہا میں اپنی ماں کے لیے صدقہ کرنا چاہتی ہوں عورت اپنی ماں کے لیے کیا کرنا چاہتی ہے صدقہ کرنا چاہتی ہے ایک لونگی انی تصدق تو میں نے صدقہ کر دیا ہے اپنی ماں کے لیے ایک لونگی کو صدقہ کر دیا اور اس کے کچھ ہی حصے کے بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا لونگی خدمت کے لیے ہم نے صدقہ کر دیا تھا ماں کے لیے بیپی صدقہ کر نہیں ہے قال پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جب اجل کی عجل اور سوا اللہ آپ کو دے گا وردہ علی بن علی کے میراہ اور ماں کے پر جانے کی وجہ سے وراسر میں تمہیں وہی لوڑی وہ اپس ہو جائے عجل کا عجل سواب کا سواب اور دنیاوی مطارہ جو ہم نے ماں کی خدمت کے لیے کیا تھا وہ ہمیں وہ اپس دنیا ہیں کے اندر اللہ حب العالمین میراز کے ذریعے سے دی رہا ہے کہتی ہیں وہ خاتم کہتی ہیں یا رسول اللہ انہو کان علیہ وسلم شاہر میری ماں ایک مہینے کی قرض لار تھی روزہ نے یدفائی تھی ایک مہینے کا روزہ ہے اس کی دن میں اب ہاں سوا علیہ میں ان کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں اب ہاں سوا بیانا رکھ سکتی ہوں روزہ کر رہے گیا رکھ سکتی ہوں پھر دوسرا سبب یہ ہے دراصل سوچ مردے کے لئے ہم کیا پوچھ کریں انہا لَتْحُجَتْ اللہ علیہ وسلم وہ حجمی نہیں کر سکتی اور دنیا سے چلی دیں کیا میں ان کی طرف سے حجمی کر سکتی ہوں قَالَحُجْتْ ہاں ان کی طرف سے آپ حجمی کروں صحیح مصرم کی یہ بات ہے معلوم یہ ہوا زمان کے ذریعے سے ہم دعائیں بھی کریں اور مال کے ذریعے سے صدقہ اور خیرات بھی ان کی طرف سے کریں اور بدن کے ذریعے سے ان کی اگر ان کی ذمہ میں اگر روزے جیسے پرائے ادھر ہوں تو وہ بھی ہدا کرنے کی کوشش کریں گویا کی مئیت کے نصیحت اور خیرخائی کے حوالے سے ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ حرم العالمین جن کاموں کو کرنے کی ہمیں توفیل کرنا چاہیے میرے بھائیو اور دوستو یہی آخری بات ہے لیکن اس آخری بات کو یہ آیتِ قریمہ پر میں ختم کروں تو بہتر ہوگا اور یہ سورہ منافقوں کی آیت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاَنُفِقُ مِمَّا رَزَلَنَاكُمْ مِنُ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَا اَحَدَتُمُ الْمُوتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرْتَنِي إِلَىٰ عَجْلِ قَيْمِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرْتَنِي إِلَىٰ عَجْلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمُونَ اے لوگو ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کریں جو ہم نے دیا ہے آپ کو اس میں سے خرچ کریں اس دن کے آنے سے پہلے اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے موت آنے سے پہلے خرچ کرنے کی کوشش کریں ایسا نہ ہو موت آ جائے اور موت سامنے کھڑی ہو اور اس موقع پر آپ کی یہ چاہت آپ کی زبان پر آ جائے لَوْلَا أَخْرَتَنِي إِلَىٰ عَجْلِ قَيْمِ کچھ محلت دے دے تھوڑی سی محلت دے دے تاکہ جو میں اب تک نہیں کر سکا ہوں وہ کرلوں فَأَصَدْتَقَ میں کچھ صدقہ اور خیرات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی محلت ہم کو چاہیے ہمارے ہاتھ میں بہت ساری ملتیت تھی میں کچھ صدقہ اور خیرات کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ مُسْلِ اِذَا جَا جَا جَوْا وَقْتَا جَوْا ہے اب اس تمنا کے لئے کوئی مجایش نہیں کچھی ہے اور اللہ رب العالمین تمہارے کاموں سے پورے دور پر باخر رہے یہاں قابل غوح ایک چھوڑا سمکتا ہے بندے نے تمنا کیا آخری وقت میں دنیا سے جاتے ہوئے آخری لمحات میں تمنا ایک چیز کی ہے کیا ہے وہ آیتِ قریمہ میں کیا ہے وہ چیز صدقہ کیوں روزے کا کیوں نہیں نماز کا کیوں نہیں حج کا کیوں نہیں دیتا اور بہت ساری عبادات ہیں اس کا کیوں نہیں کیونکہ صدقہ وہ چیز ہے جس کا عجر عظیم و شام ہوگا اللہ رب العالمین کے اس کا عجر رب زدراد کی نگاہ میں بہت ہی عظیم ہے کیونکہ یہ مال انسان کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے بہت چاہتا ہے انسان اس مال کو وَإِنْهُ لِحُبِّ الْخَيْدِ الْشَدِيدِ بہت زیادہ چاہتا ہے اَلْحَاقُ وَتْتَقَاسُدِ انسان اس کے عجر بھی عظیم و شام ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب اس سنت کے مطابق زندگی مزارنے کی توفیق اللہ رب العالمین مزارنے کی توفیق اور وہ فرائض جو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دیئے ہیں ان سارے فرائض کو بخوبی مکمل طریقے سے سمجھنے اور اپنی زندگی کے اندر انہیں نافرز کرنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو حوصل اور ہر طرح کے وہ تکاثل اور ہر طرح کے وہ سسفیاں جو ان فرائد کے راستے میں اس سماج کے لوگوں کے دردیان حارج ہیں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے انہوں نے دو فرما وآخذ آوانا بالحمد للہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلیٰ آلہ وسلم معیر و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تھے ہمارے درمیان ہمارے خصوصی مہمان فضل الشیخ تور قبط الرحمن مدنی حفظ اللہ جو قرآن و حدیث کے حوالے سے تقسیم میراس اور ہمارا سماج اس موضوع کی اپنے علمی انداز میں وضاحت فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ شیخ موصوف کو جدائے خیر دے اور ہم تمام لوگوں کو جو کچھ ہم نے شیخ کے گران قدر اور علمی خطاب کو ہم نے سنا ہے عملی زندگی میں برتنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دا پر اور شیخ موصوف سے ہماری بزارش بھی ہے کس طریقے سے شیخ موصوف نے ہماری دعوت پر لبے کہا امید رہتا ہوں کی مستقبل میں بھی انشاءاللہ شیخ اپنی دینتی اوقات کو ہمیں دیتے رہیں گے اور مستقبل میں بھی ہم تمام شیخ کے گران قدر علمی خطاب سے مستفیل ہوتے رہیں گے اب یہ ہے کہ اللہ کا وقت ہو گیا ہے اشاءاللہ ہوں گی اس کے لاز انشاءاللہ اللہ اندرابنٹ کا افعہ ہوگا جس نے اس سوالہ سامین کے طرف سے آئے گئے ہیں جن کے جوابات شیخ موصوف آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے شیخ موصوف آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے